رحیم السلام علیکم گئیس میں ہوں ازاد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ازاد صرف اس پروائیڈر تو دوستو لاسٹ ٹائم میں میں نے آپ سے کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سیوریج کیسے ڈالنا ہے کیا احتیاطی تدبیر کرنی ہے تو کیسے کیسے کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے کسی گا نہیں کرنا سیوریج مکمل کیا تھا ہم نے تو آج اس جگہ پہ ہم نے ڈالنی ہے پی پی آر سی تو دوستو پی پی آر سی میں بھی آپ کو بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پھونگی تو جو اگر آپ اپنا گھر کا کام کر رہے ہیں کنسٹرکٹر ہیں پلمبر ہیں یا آپ اپنی گھر کوٹھی مکان بنانا چاہ رہے ہیں تو واشوں بنانا رہے ہیں تو اس میں آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں تو فرنڈز میں آپ کے ساتھ یہ ہر بات اپنی ہر بات شیئر کرتا ہوں صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے آپ اپنا گھر کا کام کر رہے ہیں کچھ بھی کوٹھی کا کام کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی رہے تو ہمارے اس چینل کا آپ کے اپنے اس چینلنگ کا بنانے کا صرف مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں آسانی رہے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو ہمیں ہر معلوماتی ویڈیو ہم تک پہنچ سکے تو دو فرنڈز آپ سے یہ ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو آل پہ سیٹ ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارومیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچ سکے تو یہ آپ کا پیار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی انفارومیٹی ویڈیو یا اتنی مشکل میں اتنے تنگوں کے آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں تو فرنڈز چلتے ہیں کام کی طرف تو ہم نے پی بی آر سی کا کام تقریباً شروع کر دیا ہے تو ساتھ اپ کو جوڑ لگاً فرم fades پہنچ taken تو ساتھ ساتھ آپ کو تدپه imag Holy ایئاس؟ جانچہ ڹانچ سے دینا половی محبه زمالتر کیا پڑی کی کر کے آپ کو دیکھائے پڑی کرنا دینا اب میں آپ کو جوڑ لگا کے دکھاؤں گا کہ کیسے جوڑ لگانا ہے تو یہ کیمرو میں آپ کو دکھائے گا بلکل نہایت آسان آرام سے کوئی ٹینشن نہیں لینی جلدبازی بلکل بھی نہیں کرنی کسی بھی کام میں یہ دیکھیں بلکل آرام سے ہم نے ہلکا سا پریس کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ اپ ڈاؤن کرتے رہنا ہے مشین کو تو الیکٹر ہیٹ ہے یہ تو یہ بلکل ایک دم پرفیکٹ ہے اور فلی آٹومیٹک ہے جیسے یہ زیادہ گرم ہوتا ہے تو بند ہو جاتا ہے تو اس کی میں الگ سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کا کیا کام ہے کیسے بند ہوتا ہے کیسے آن ہوتا ہے کس طرح چلانا ہے کیا ہے تحتیتہ بھی نہیں وہ کسی وقت پھر آرام سے بات کریں گے ابھی ہم کام کر رہے ہیں تو کام کے دوران آپ سے کام کی بات کرتا ہوں تو یہ تقریبا ہمارا جوڑ کمپلیٹ ہو گیا کامرابن آپ کو نزدیک سے دکھائے گا جیسے ہی یہ فل ہو تو ہم نے باہر نکال لینا آرام سے نکال کے اس کو پریس کر دینا ہے جیسے ہم پریس کریں گے ہمارا جوڑ تقریبا کمپلیٹ ہے تو اس طرح ہمارا جوڑ مکمل ہو جائے گا اور ہم نے بلکل احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کو نہ زیادہ زور سے دبانا ہے زیادہ زور سے دبائیں گے اگر زیادہ گرم ہو گا یہ تو یہ بند ہو جائے گا اور اگر ہلکا سا دبائیں گے تو یہ جوڑ خراب ہو جائے گا لیک ہو جائے گا کھل جائے گا تو اس لیے ہم نے ہر طرح کا خیال لازمی رکھنا ہے کیونکہ کام کر رہے ہیں ہم صرف کام ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پریشانی نہ ہو تو یہ کی مکمل مطلب آج ہم نے جوڑ جوڑ لگایا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بانکی چیزوں کے مطالق بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے بات ہیں تو یہ اب ہم یہاں پہ شاور لگائیں گے شاور کی مکمل فٹنگ کریں گے ساتھ میں یہاں بیسن آئے گا ہمارا تو بیسن کا کام کریں گے تو یہ اگلا جوڑ لگانے لگے ہیں تو ساتھ ساتھ رہیے ہمارے تو یہ پھر پھر سیم وہی کام سیم اچھا اس کا ایک اور خیال رکھنا ہے اب یہ تریڈ والی ہے تو اس کا ہم نے لوکیشن بلکل پرفیکٹ رکھنی ہے وہی ہم تھوڑا آپ ڈاؤن کریں گے مشین کو تو ہمارا ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہوتا رہے گا تو یہ آپ ڈاؤن کرنے سے یہ ہوگا ہمارے اس میں بلکل ایک دم آرام آرام سے گرم ہوگا اگر ہم بہت زیادہ زور لگا کے اس کو ایک دم کہیں گے کہ یہ جلدی جلدی کام ہو جائے تو نہیں اس اس سے ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جوڑ ایک دم برابر نہیں لگے گا تو بعد میں کھول سکتا ہے کھول بھی جاتا ہے کئی جگہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے بھی مطلب نوٹ کیا وہاں جا کے کام کر کے آئے ہیں وہ باز جلدی جلدی میں کام کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں پریشانی جاتی ہے پریشانی اگلے کو ہوتی ہے جو ہمارا کلائنٹ ہے جو گھر بنا رہا ہے جس نے بنوانا ہے تو اس کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ آرام سے کام کرنے والا بندہ بلکل پرفیکٹ جوڑ لگا ہے بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں اس کو بلکل پھر تریٹ کا کام سیدھا رکھنا ہے یہ ساتھ میں اگر جگہ ہے تو اندر تھوڑی سی ہاتھ لگا دیں تاکہ بند نہ ہو ویسے جوڑ بند نہیں ہوتا لیکن کوشش یہ کریں یہ بلکل سیدھا ہے دیکھیں اس کا یہ خیال لکھنا ہے بازو کاتھ آپ لوگوں ہم نے دیکھو گا ببکاک وغیرہ لگا ہوتا ہے کوئی اس طرح ہوتا ہے کوئی اوپر مو ہوتا ہے کسی کا نیچے تو ہم نے اس بات کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے کہ ہمارا جوڑ صحیح ہو تھریڈ بالکل سامنے ہو برابر ہو تو اس چیز کا آپ دوستو دوستو سے گزارش ہے کہ ضرور خیال لگا کریں تو نیکسٹ ہم آرہا ہے یہ باہر جو ہے باہر موٹر لگے گی جو بھی ٹینکی جو بھی آئے گا تو اس کے لیے ہم نے کنیکشن مکمل کر دیا تو اب اس کے ساتھ ہم جوائنٹ لگانے لگیں ہم نے اس کا پرفیکٹ سائز کا ٹپڑا کاٹ لیا تو اب ہم آرام سے بیٹھ کے اس کو جوڑ لگیں گے تو دوستو اہم بات یہ ہے ہم نے دیکھنا بھی سنوی بات ضرور ہے لیکن ساتھ ساتھ دیکھنا بھی ہے کہ کام بھو کیسے رہا ہے کیمرو میں آجا اب آپ کو تھوڑا زومین کر کے دکھائے گا کہ بہت ہی قریب سے کہ آپ دیکھ سکیں گے اب اگر ہم جلدی جلدی جلد بازی کریں گے تو ہمارا جوڑ سراب ہو جائے گا اب ہم آرام سے اس کو نکال کریں گے اور کیسے یہ جوڑ لگتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اور جب اگر مکمل گرم ہو تو پائپ کی ہار سیچویشن کیا ہوگی اور الو کی کیا ہوگی تو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو لیکن ہم نے اتنی زیادہ دیر بھی نہیں لگانی کیونکہ جوڑ خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اور یہ یہ دیکھیں یہ ہمارا جوڑ کمپلیٹ الحمدللہ تو کوشی یہ کرنی ہے پائپ کو بھی ایک دم لائن میں سیدھا رکھنا ہے کہ ہمارا ترچھا نہ ہو لائن آؤٹ نہ ہو ہمارا بلکل ایک دم پرفیکٹ یہ دیکھیں جو اچھا پائپ ہوگا اس کی نشانی یہ ہے اگر ہمارا نارمل ہلکا بلکل ایک دم کچھرے والا پائپ رہے گا تو وہ اس کو بہت زیادہ خراب کرے گا اور اس میں ساتھ ہماری مشین کو بھی خراب کرے گا کبھی اگر موقع ملا تو آپ کو اس کا بھی جوڑ لگا کے دکھاؤں گا کہ وہ کیسے ہمارے ہمیں تنگ کرتا ہے ہمارے جوڑ کو تنگ کرتا ہے اور اس کا جوڑ براپر نہیں لگتا تو اس میں یہ ایشو رہتا ہے کہ وہ بار بار کھل جاتا ہے تو اس سے کھلنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے زاہر سی بات ہے دیکھ ہوگا تو نیکس ہم لگا رہے ہیں ہمیں پار پھر سے ریچیک کر لیتے ہیں اگر ہمارے ہمیں ٹکڑا کاٹنا ہے تو ہم کاٹ لیں گے اگر ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں کاٹیں گے بلکل پرفیکٹ سائز ہے دیکھیں تو اب ہم اس کو جوڑ لگائیں گے اس کا بھی وہی ٹرک ہے کہ اس کو ہم نے ادھر سے ریت وغیرہ سے بلکل کلین کرنا ہے اگر اس میں ذرا سا بھی ریت وغیرہ یا کچھ رہا ہوگا تو وہ ہمیں لیکنگ کا خطرہ خطشہ رہے گا دیکھیں دوستو یہ بلکل آرام سے لگانا اور ان باتوں کا ان ویڈیو پڑھانے کا ان تمام چیزوں کا میک مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگ کو تک اہم معلومات انفارمنٹشن پہنچ سکیں آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ تو یوٹیوب پہ آپ بہت سی انسیسری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں فنی ریکھ دیکھتے رہتے ہیں موویز دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ ہم اپنا کام کرتے وقت اپنا مکان بناتے وقت یہ کسی بھی قسم کا کچھ کرتے وقت ہم اشتیاتے کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ اپنا پرفیکٹ اور پرفیکشن کے ساتھ اپنا سینٹری کا بجلی کا کام کروا سکیں گے تو دیکھیں یہ مکمل ہو چکا اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جوڑ مکمل کرتے ہیں بسم اللہ تو ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جوڑ ہمارا مکمل ہے کمپلیٹ ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا پکڑ لیں گے بہتیا کے پی دیکھیں گے ایک نظر کہ ہمارا یہ ٹھیک ہے یا نہیں الگو گو ہم ایک نظر ضرور دیکھیں گے یہ ہمارا جوڑ لگ گیا اب ہم باہر جا کے ایک نظر آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا جوڑ آیا ٹھیک ہے نہیں ہے غلط ہے تو ہم نے کیونکہ اس طرح لیول کا خاص خیال رکھنا ہے لیول اس طرح کہ ہمارا بورا بھی نہیں لگیا چیز کام بھی چل جائے یہ دیکھیں باہر آ گیا پلسٹر آئے گا پلسٹر کے ایک دم بلکل پرفیکٹ ہمارا یہ رہے گا تو اس طرح ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ تو ہو گیا مین اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کے دوسری سیڈ اپوزٹ سیڈ گیزر کا پوائنٹ بھی رکھ دیا ابھی سے تاکہ ہم اس کو باہر نکال کے فائنل کر دیں یہ بھی تھنٹے پانی کا نکلا ہے ساتھ اس کے ہم نے جھری لگا دی ہے نکال دی ہے تو ہم اس کو گرم پانی کا بھی ساتھ میں پیپ لگا دیں گے تو ہمارا کام فائنل ہو جائے گا تو اب اندر چلتے ہیں ساتھ ساتھ گرم پانی کا بھی جوڑ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طرح ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا شاور کا کام ہو جائے گا بیسن کا کموڈ کا فلش کا یہ مکمل ہو جائے گا اللہ خیر کرے تو اب جب جیسے کہ ہم نے آپ کو صبح بتایا تھا کیسے جوڑ لگانا ہے کیسے کیسے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور کس طرح کرنا ہے تو دوستو یہاں سے ہم نے ٹی لگا کے آؤٹسائیڈ ہم نے گیزر کا پوائنٹ چھوڑتی ہے تو گیزر کا بھی خاص خیال لگنا ہے ہم نے ایسی لوکیشن پر اس طرح فٹ کرنا ہے کہ ہمارا زیادہ پائپ بھی نہ لگے کیونکہ پائپ ہونا اس میں گرم پانی چلتا ہے تو اگلے کو بھی مطلب کرائنٹ کو بھی نقصان نہ ہو تو ہمارا بھی کام بلکل ایک دم سٹریٹ ہو جائے تو یہ تمام احتیاطیں تھی کام تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو دوستو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے تو ایک بار پھر سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چیلنل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تو انشاءاللہ اگلی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا آپ کا حوث رضا رشید ہرکیہ کا اپنا پیار اور پیاروں کا خیال اللہ حافظ